اسلام علیکم انسانی تعریف کی سب سے مقدس جگہ پر سب سے گنونا کام کرنے والا انسانی جوڑا جسی اللہ تعالی نے وہ سزا دی کہ شاید ہی وہ کسی اور کے مقدر میں آئی ہو لیکن زمانہ جہلیت کے عربوں نے اس انسانی جوڑے کو بھی اپنے خداوں میں شامل کیا اور ان کی خوب عبادت کی عید جہلیت میں عصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرحم کا ایک نوجوان تھا جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلہ جرحم سے تھا کہ بلا جرحم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آکر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم اوریاں لباس پین کر لوگوں کو اپنا دیوانہ پھر ان پر خوب انس تھی نائلہ یہی کام دورانے تواف بھی کرتی کعبہ میں بھی وہ مردوں کو اپنے حسن کا شکار کرتی اسے نیم اوریاں حالت میں دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان چلا کرتے تھے انہی شہدانیوں میں ایک نوجوان سردار بھی تھا جس کا نام عصاف منتحالہ تھا عصاف کیونکہ سردار بھی سردار تھا اور بہت خوبصورت بھی جس کی وجہ سے نائلہ بھی عصاف کو دل دے بیٹھی ان کا یہ عشق بہت جلد گلازت پر پہنچ گیا اور دونوں میں جسمانی طلقات قیم ہو گئی یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی کئی مدت تک زنا کرتے رہتے جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرم گلہ ہوئے ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پبندی لگا دی ایک دفعہ بنی جرم کا ایک کافلہ خانہ کعبہ میں حج کے زسنے میں آیا نائلہ اور عصاف بھی اس کافلے میں شامل تھے حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی انہوں نے موقع کی مناسبت سے دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے کعبہ کے اندر ہی بدکاری کرنا شروع کر دی نائلہ اور عصاف کے اس میں حضورتی پر زمین و آسمان لرز ہوتے جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے جب مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے کافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آگئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا کافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لاکر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں لیکن مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کچھ دن بعد مکہ کے لوگوں نے عصاف کے بدھ کو اٹھا کر کوئی صفا پر کھڑا کر دیا نائلہ کے بدھ کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بلکل قریب دو پہاڑیاں ہیں انہی دو پہاڑیوں کے اردگرد بی بی حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کیلئے پانے کی تلاش میں کافی چکر کاتے تھے اسی وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا جو بھی حاجر کے لیے وہاں جاتا وہ ان پہاڑوں پر چڑھ کا تواف کیا کرتے تھے جب نائلہ اور اسحاف کے بدھوں کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر تواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بدھوں کو ایک ایک جوتہ مان کر واپس آئے کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا اس کے بعد لوگوں نے ان کو اتھپڑ مانا شروع کر دیا اس کے بعد لوگ ان بدھوں اسحاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی انناسب سمجھتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بدھوں کو محبت کی علامی سمجھنا شروع کر دیا کہ بلوں میں اسحاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فقر سے ایک مصرے کو بیان کیا جانے لگا اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیبی اور دیبتہ مانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہوگی کہ اسحاف اور نائلہ کے بدھ کو عرب والے بڑے بدھوں میں شمار کیا کرتے تھے عرب والے اس قدر گمراہ ہوئے جب وہ ان پر منتیں ماننے لگے ان بدھوں کو سجدیہ اور قربانی بھی دیا کرتے تھے حضرت زیاد بن حارس سے مرمی ہے کہ جہلیت کے زمانے میں مشرقین مکہ بیت اللہ کا تواف کیا کرتے تھے تو عصاف اور نائلہ کے اس بدھ کو ہاتھ لگاتے تھے حضرت زیاد بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا جب ہم ان بدھوں کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دونوں بدھوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا زیاد بن حارس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہو جاتا ہے میں نے ان بدھوں کو ہاتھ لگائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکی سے منع کیا اور فرمایا کہ زیاد بن حارس میں نے تم کو منع نہیں کیا حضرت زیر بن حرز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بھت کو نہیں چھوا دا سیدری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقعہ کو فتح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے تو اور حضرت علی شریف خدا نے تمام رضا رضا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھتوں کو رضا رضا کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ حق آگیا اور باطل ختم ہو گیا حق آگیا اور باطل ختم ہو گیا بے شک باطل نے ایک دن ختم ہی ہو جانا تھا اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بطوں سے پاک کر دیا اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفہ اور مروعہ پر تشریف فرما ہوئے تو عصاف اور نائلہ کے بطوں کو خود رضا رضا کر ڈالا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے عصاف اور نائلہ کے بطوں کو بطا اور عبرت کے لیے صفہ اور مروعہ پر کھڑا گیا تھا لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے اس زمانے کے لوگ بس نائلہ اور اسابت ہی کی پوجہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے یہ بط اس لیے کھڑے کے گئے تھے کہ لوگ ان بطوں پر لانت پیجیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر بدکاری کی لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بطوں کو مخبت کے بط کا درجہ دے دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے